موسیقی تو بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو ہم ککشہ لینے جا رہے ہیں وہ شاستری دیوتی اکھنڈ کے لیے ہے اور اس ککشہ میں ہم آپ کو محاورے اور لوگوکتیوں کے بارے میں بتائیں گے گوھر طلب ہے کہ اس کے پہلے ہم نے پتھم کھنڈ میں محاوروں کے کلاس لی تھی لیکن سیدھانتک روپ سے میں پھر سے آپ کو محاوروں کے بارے میں بتاؤں کہ مکھی روپ سے محاورے محاوروں کا اپیوگ کیسے کیا جاتا ہے اور ہندی ساہی کے محاوروں کا اپنا ایک الگی مہت تو ہے تو محاوروں کا اپیوگ آہم بولٹال کی بھاشا میں بھی لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں جسے مالی جے میں ادھارن کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی ویکتی کو کوئی کام کرنے نہیں آتا اور وہ اس پہ بلیم کرتا ہے کہ یہ چیز ہی شاید غلط ہو تب اس کے لیے ہم ایک محاورے کا اپیوگ کرتے ہیں کہ ناچ نہ آگے آگن ٹیڑھا یا پھر چھوڑا یا پھر جب کوئی کم جانکار ادھک شیخی بغھرتا ہے تب اس کے بعدے میں ہم کہتے ہیں کہ اتجل گگری چھلکت جائے تو ان محاوروں کے اپیوگ سے ایک بات تو صد ہو جاتی ہے کہ محاوروں کا اپیوگ ہم جب کرتے ہیں تو بہت کم شبدوں میں بہت گوڑھ باتیں ہم کہہ دیتے ہیں تو انہی محاوروں کو ہم آج ہندیس آئیت میں جانیں گے آپ کے سلیبس میں محاوریں ہیں اور ان محاوروں کا ارث اور ان کا واقع پریوگ آپ کو اپنے پرشنہ تری میں دیا جائے گا جو کم سے کم بیس انکر کے ہوں گے اس بیس انکر کے لیے آج دو تین دن اس کی ککشت چلے گی تو جیدی اسی محاورے کو پریوہاشہ میں ہم ڈالیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعانش جو سامان ارث کا بودھ نہ کرا کر کسی ولکشن ارث کے پرتیتی کرائے محاورہ کہلاتا ہے پھر سے سن لیجی کہ ایسا واقعانش جو سامان ارث کا بودھ نہ کرا کر کسی ولکشن ارث کا پرتیتی کرائے وہ محاورہ کہلاتا ہے عربی بھاشہ کا محاور شبد ہندی میں محاورہ ہو گیا اردو والے اسے محاویرہ بولتے ہیں جس کا ارط ابھیاس یا باتچیت ہوتا ہے ہندی میں محاورہ ایک پاریبھاشک شبد بن گیا ہے کچھ لوگ محاورے کو روزمرہ یا واق دھارہ بھی کہتے ہیں محاورے کے پریوگ سے بھاشا میں سرالتہ سرستہ چمتکار اور پرواہ اتمن ہوتے ہیں اس کا کام ہے بات اس خوبصورتی سے کہنا کہ سننے والا اسے سمجھ بھی جائے اور اسے پرواہبیت بھی ہو اس کے کچھ بشیشتہ ہیں اس پرکار ہیں پہلی بشیشتہ تو یہ ہے کہ محاورے کا پریوگ واقعے پرسنگ میں ہوتا ہے الگ سے نہیں محاوروں کا پریوگ واقعے کے پرسنگ میں ہوتا ہے وہ الگ سے نہیں آتا جیسے کہ کوئی کہے کہ پیٹ کاٹنا تو اس سے کوئی ویلکشن ارث پرگڑ نہیں ہوتا اس کے بپریت کو یہ کہے کہ میں نے پیٹ کاٹ کر اپنے لڑکے کو پڑھایا ہے تو واقعے کا ارثی بدل جاتا ہے اس کی لاکھ شنکتہ لالت و اپراواہ اتیادی اس پر اتمن ہوتا ہے اور دوسرا ہے کہ محاورے اپنے اصلی روپ میں کبھی نہیں اپنے اصلی روپ کبھی بدلتے نہیں ہیں اسے پریائیوچی شبدوں میں انودیت نہیں کیا جا سکتا جیسے کمر ٹوٹنا ایک محاورہ ہے لیکن اس کے اسثان پر کٹی بھنگ جیسے شبدوں کا غلط پریوگ غلط ہوگا ارثات محاورے جس طریقے سے ہوتے ہیں یا جس اپنے واسطہ بھی گرث میں ہوتے ہیں اس کا پریورتن نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں ہم اپنے طرف سے کچھ جوڑ نہیں سکتے چونکہ محاوروں کی اپنی ایک لاکشہ نکتا ہے وہ جب کسی واقعے کے ساتھ پریوکت ہوتے ہیں تو وہ اس واقعے میں ایک الوقع تیز پردان کرتا ہے اور واقعے اتنا خوبصورت بن جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیٹ کاٹنا اگر پیٹ کاٹنا ایسا اگر کوئی شبد دلیں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں اس کا مطلب لیکن اسی کو اگر واقعے کے ساتھ پریوکت کیا جائے کہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر لڑکے کو پڑھایا ہے تو اسے بہت ساف ہو جاتا ہے اسپسٹ ہو جاتا ہے ہندی بھاشی کے لوگوں کو کہ امک آدمی بہت غریب ہے اور اس نے اپنے بچے کو بہت مشکل اور بہت سنگھرش کر کے پڑھایا ہے تو محاوروں کا سب سے بڑا ارث جو ہے وہ یہی ہوتا ہے محاورے کا شبد آرث نہیں اس کا اب بودھک ارث ہی گرہنگی آیا ہے ایسا ہے کھجڑی پکانا یہ دونوں شبد جب محاوروں کے روپ میں پریوکت ہوں گے تب ان کا شبد آرث کوئی کام نہ دے گا لیکن یہ واقعے کے ساتھ جب ان کا پریوکت ہوگا تب یہ عبوبات ہوں گے یعنی گپت روپ سے صلاح کرنا کھجڑی پکانا اگر ایسے ہم بتاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کھانا مرانے کو بھی سما سکتے ہیں لیکن اگر اسی کو ہم واقعے کے ساتھ جوڑ دیں کہ اس نے اپنی الگ کھجڑی پکانی شروع کر دی تب آپ کو یہ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ اس محاورے کے مادیم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منیش اپنا ڈیڑا رنڈا الگ کر لے چکا ہے اور وہ اپنی بات صرف اپنے ساتھ ہی کرتا ہے محاورے کی بھاشا کی سمردی اور سبہتہ کے وکاس کے مابق ہیں ان کی ادھکتہ اتھوہ نیونتہ سے بھاشا کے بولنے والوں کے شرم ساماجک سمبند عدیو کی کسٹی بھاشا نیروان کی شکتی سانسکرتک یوگیتہ ادھیان منن آمودک بھاؤ سب کا پتہ جلتا ہے جو ساماج جتنا ویابہارک اور کرمٹ ہوگا اس کی بھاشا میں ان کا پریوگ اتنا ہی ادھک ہوگا ساماج اور دیش کی طرح محاورے بھی بنتے بگڑتے ہیں نئے ساماج کے ساتھ نئے محاورے بنتے ہیں پرچلت محاوروں کا ویگیانی کا ادھیان کرنے پر یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساماجک جیون کا وکاس کتنا ہوا ہے اور کتنا نہیں تو محاورے اور لوکوکتیوں کے ساتھ کچھ ویشیش نہیں ہے اب میں کچھ محاورے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ارث کے ساتھ ساتھ اس کا واقع پریوگ بھی آپ کو بتاؤں گا میں کچھ محاورے آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ اس کے ارث بتاتا جاؤں گا اگر آپ کے پاس بھی کوپی اور کلم ہو تو آپ اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں چونکہ یہ آپ کو آگے کام ہی دے گا انک بھرنا انک بھرنا ایک محاورہ ہے جس کا ارث ہے سنے سے لپٹنا جیسے ماں کو دیکھتے ہی ماں نے دیکھتے ہی بیٹی کو انک بھر لیا انگ ٹوٹنا تھکان کا درد انگار بننا لال ہونا یا کردھ ہونا اس کا واقعی ہو سکتا ہے کمزور لوگ ہی چھوٹی بات پر انگار ہوتے ہیں یا بنتے ہیں سامنے نہیں انگاروں پر پیر رکھنا جان بوچھ کر ہانی کارک کارے کرنا اس کا ایک ادارن یہ ہے کہ اپنے باپ کے اکیلے بیٹے ہو اس طرح انگاروں پر پیر نہ رکھو انگاروں پر لوٹنا ڈا ہونا یا دکھ سہنا عرشہ ہونا جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کی ترقی کو دیکھتے ہی انگاروں پر لوٹنے لگا میں جیبن بھر انگارے پر ہی لوٹتا رہا ہوں اس میں اس کو دو شب دو طریقے سے اس کا اپیو کیا لگتا ہے پہلے تو انگاروں پر لٹنا انگاروں پر لٹنا کا مطلب ہو جائے گا ڈاہ یا عرشہ ہونا دوسرا یہ دکھ کے روپ میں بھی اس کا اپیو ہو جاتا ہے یہ دونوں واقعے پریوک کے حساب سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ اس کی ترقی کو دیکھتے ہی انگاروں پر لوٹنے لگا یہ ایک عرشہ سوچک ہے اور دوسرا واقع ہے میں جیون بھر انگاروں پر لوٹتا رہا یعنی کہ میں نے پورے دیون جیون دکھی سہا ہے انگوٹھا دکھانا انگوٹھا دکھانے کا ارث ہے سمیہ پر دھوکھا دینا اپنا کام تو نکل گیا پر جب جروعت نہیں پڑی تب اس نے مجھے انگوٹھا دکھا دیا بھلا یہ بھی کوئی مطر کے لکشن ہے اچرا پسارنا مانگنا یاچنا کرنا اپنے بیمار بیٹے کے لیے میں آپ کے آگے اچرا پسارتی ہوں اسے بھلا چنگا کر دو ما انٹی مارنا چال چلنا ایسی انٹی ماروں کی بچوں چاروں کھانے چت گرے ہیں چاں کھانے چاں کھانے چک ولیش چاں کھانے اگر موسیقی 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 اسی لیے تو وہاں کر رہ کے ہوگا